مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا اور پھر ایک شخص نے ندہ لگائی کہ اے قافلے والوں تم شور ہو تو قافلے والوں نے کہا کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے اور اللہ کی قسم ہم چور بھی نہیں ہیں تو انہی کے زبان سے اگلوایا گیا کہ بتاؤ پھر اس کی جزا کیا ہے جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے یعنی جو چور ثابت ہو جائے اس کی سزا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی سزا یہی ہے کہ ہمارے دین میں اس کو رکھ لیا جاتا ہے غلام بنا کے خادم بنا کے تو بالآخر وہ پیالہ بنیامین کے تھیلے سے بنیامین کے کجاوے سے بنیامین کے جو بھی سامان تھا وہاں سے نکل آیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس طرح سے یوسف کو ایک تدبیر سکھائی تو وہ کہنے لگے بھائی کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی یعنی یوسف نے کیسے یہ الزام لگایا انہوں نے اس کے بارے میں ہمیں صحیح روایت تو نہیں ملتی البتہ در منصور میں ایک روایت ہے روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن خوب سمجھ لیں کہ تاریخی واقعات میں ضعیف روایت پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو اگر صحیح روایت موجود ہے پھر ضعیف روایت کو آپ پیش نہیں کر سکتے وجہ اس کی یہ کہ ظاہر ہے ایک مستند چیز موجود ہے تو آپ کمزور کو کیوں پیش کر رہے ہیں اگر اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے تو پھر ضعیف پیش کرنے میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ ضعیف موضوع نہیں ہوتی ہے ضعیف میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو کیونکہ صحیف روایت اس کو کہتے ہیں کہ بیان کرنے والوں میں کوئی کذاب اور دجال نہ ہو جھوٹا راوی نہ ہو تو جھوٹا راوی ہوگا پھر تو وہ اس کی بات کو بالکل منگھڑت سمجھا جائے گا اور کمزور راوی ہے تو اس بات کا بہرحال امکان ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہو تو وہ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو پھپی تھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں اپنے پاس رکھا تھا تو وہ پھپی اپنے اس بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی تو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے ارادہ کیا ان کو اپنے پاس رکھنے کا تو پھپی نے بہانہ کر کے ان پر چوری کا الزام لگا دیا اور یہی کام کیا جو ابو ہے کہ کچھ ان کے سمان میں اپنی کوئی چیز رکھ دی اور پھر تلاش کرتی نہیں اور پھر یہ الزام لگایا کہ اس نے چوری کی ہے تو وہ نہیں کے سمان سے نکلا تو وہ چوری کر کے پھپی نے محبت میں اپنے پاس رکھ لیا ان کو اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپی کا انتقال ہوا ہے تو پھر یہ یوسف علیہ السلام دوبارہ اپنے والدین کی کسٹڈی میں ان کی حزانت میں آگئے تو محبت میں ایک الزام لگایا تاکہ میں اپنے اس بھتیجے کو جانے نہ دوں وجہ اس کی یہ تھی یوسف علیہ السلام میں اتنی اٹریکشن تھی حسین بھی تھے اور ظاہر ہے کچھ ایسی صلاحیتیں تھی جو جس کے ساتھ رہتے اس کو محبت ہو جاتی تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی تو جانتے تھے کہ یہ ہمارا جو بھائی ہے یہ چوری نہیں کر سکتا اور قرائن سے ان کو پتا چل گیا ہوگا لیکن جب ظاہر ہے انسان کو حسد ہو جیلیسی ہو تو پھر وہ یہ تفتیش میں نہیں جاتا کہ یہ حقیقی الزام ہے یا غلط الزام ہے بس وہ تو غلط الزام کو بھی صحیح سمجھتا ہے تو اسی بیس پہ انہوں نے فوراں کہہ دیا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو انس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی ماضی میں اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کو حقیقت پتا ہے اس لئے یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہا لیکن اس بات کو ان کے لئے ظاہر تو نہیں کیا وہ کونسی بات جو آگے آ رہی ہے وہ کیا تھی کہ تم مرتبے کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ شریروں یعنی فرض کر لیا جائے کہ ہم دونوں نے چوری کی بھی ہے تو تم جو چورو وہ تو اس سے بتر چوری کی ہے تم نے تو بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم کر رہے ہو یعنی اللہ کو پتا ہے کہ تم غلط بول رہے ہو نہ میں نے چوری کی نہ بنیامین نے چوری کی اور تم ایک حسد میں ایک الزام لگا رہے ہو لیکن یہ دل میں کہا تاکہ ظاہر زبان سے کہتے تو ان کو پتا چل جاتا بھائیوں کے کہ یہ یوسف ہیں اب جب پیالہ نکل آیا بنیامین کے سامان سے تو اب وہ پریشان ہوئے ٹینشن میں آگئے تو سارے مل کے کہنے لگے دیکھیں کتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے حالانکہ بھائی سے حسد بھی ہے انہیں تو خوشی ہوئی ہوگی کہ چلو یار یہ بھی یہ جو ہے اس کو سزا مل رہی ہے بھائی کو لیکن اس دفعہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے کہ جرم اس نے کیا سزا ہم پانے کے لیے تیار ہیں جس پہ ہاتھ رکھو گے اس کو لے جاؤ ان کا خیال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں فوراں بان جائیں گے کیونکہ بنیامین تو چھوٹا ہے ظاہر ہے وہ خدمتیں نہیں کر سکتا اور یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے لمبے جوان یہ طاقتور تھے جیسے انہوں نے کہا تھا نَحْنِ عُصْوَةٌ ہم پاورفل ہیں لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا پلین ہے تو کہنے لگے ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لیں آپ ہم سزا کھانے کے لیے اس کے بدلے میں تیار ہیں اِنَّا نَرَعَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا عمل کرنے والے احسان کرنے والے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے قَالَ مَعَدَ اللَّهُ یوسف علیہ السلام نے فرمائے کسی اور کو ہم رکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اِنَّا اِذَا لَّا ظَالِمُونَ اس صورت میں تو ہم بڑے ظالم ہوں گے ظاہر ہے سزا جرم کسی نے کیا سزا اس کے بدلے میں کسی اور کو دی جائے تو یہ عرف میں ظلمی سمجھا جاتا ہے تو یہ ہمارا رکو الحمدللہ کمپلیٹ ہوا اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلا کے اس سے کہا کہ مایوس مت ہونا تو دیکھیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جن آزمائشوں میں یوسف علیہ السلام تھے ان کے بھائی بنیامین بھی آزمائشوں میں تھے تو کیسے اللہ نے ملا کے ان سے آزمائشوں کو دور کر دیا اور یعنی جیسے یوسف سے آزمائشوں کو دور کیا بنیامین سے بھی آزمائشوں کو دور کیا دوسری اہم بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ کوئی بھی ہیلا یا کوئی بھی تدبیر اختیار کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے اب یوسف علیہ السلام چونکہ برحق تھے اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ بھائیوں کو مزید ٹینشن دو یہ ٹینشن بھائیوں کے حق میں ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی عبرت کا ذریعہ بنے گی اور باپ کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی تو وہ ٹینشن کیا دینی ہے کبھی بنیامین کو رکھ لینا ہے اپنے پاس تو چونکہ یہ اب یوسف علیہ السلام اس سب کچھ کرنے میں برحق تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے تو اس کے لیے ان کے لیے ہیلہ اختیار کرنا بھی جائز تھا کہ بھائی کس طرح سے رکھیں تو کوئی بات نہیں بھی پیالہ سامان میں رکھ دو اور جو ہے اور پھر اس طریقے سے ان پہ الزام لگا کے اپنے پاس رکھ لو وہ الزام جھوٹا نہیں تھا کیونکہ شریعت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اور توریہ کرنا جائز ہے تو یوسف علیہ السلام نے بھی توریہ کیا تھا بھائی کو تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ چور ہے بلکہ ندہ کروائی کہ تم لوگ چورو تو ظاہر ہے وہ چور تھے اس معنی میں چوری کی تھی انہوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو چوری کر لیا تھا انہوں نے تو یہ توریہ کہلاتا ہے تو آج بھی اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو ظلم سے بچنے کے لیے وہ توریہ بھی کر سکتا ہے کوئی ہیلہ بھی کر سکتا ہے اس کی بہت ساری فقہ میں مثالیں ملتی ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کا قرضہ واپس نہیں کر رہا ایک آدمی نے آپ کے ایک لاکھ روپے دینے وہ واپس نہیں کر رہا اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس واپس کرنے کی استطاعت ہے تو حضرات فقہہ نے یہ مسئلہ بیان کی ہے قرآن و حدیثی سے استمباد کی ہے کہ آپ کوئی ہیلہ کر کے اپنی رقم لے سکتے ہیں اس سے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی ایسا جس کو آج کے زمان میں ڈراما کہا جاتا ہے کوئی بھی ڈراما کر کے کسی بھی طریقے سے آپ اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس سے قرضہ لے لیں یعنی کسی شخص کے نام پہ قرضہ لے لیں کسی شخص کو بھیجیں اور بولیں کہ بھائی اس سے بولو کہ مجھے لاکھ روپے کی ضرورت ہے تمہیں وہ دے دے گا مجھے تو دے نہیں رہا تو ادھر سے لے کے پھر ادھر لے لئے یا یہ بھی جائز ہے کہ وہ پھر بھی نہ دے رہا ہو تو اس کی کوئی چیز چوری کر لی جائے اور اس کو مارکریٹ میں بیچ کے اپنی پیسے لیے جائیں اور باقی رقم اس کو واپس کر دی جائے تو یہ چوری لفظی اعتبار سے یہ عمل چوری کہلائے گا حقیقت میں یہ چوری نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ اس میں آپ کا مقصد اپنا حق وصول کرنا ہے اس کا حق دبانا نہیں ہے چوری میں کسی کا حق دبایا جاتا ہے یہاں اس کو میں ظاہر لحاظ سے چوری کہہ رہا ہوں حقیقت میں یہ چوری نہیں ہے سامنے والا ظلم کر رہا ہوں ہاں اس کے پاس دینے کی استطاعت نہیں ہے پھر ایک الگ بات ہے پھر جائز نہیں ہے آگے چلتے ہم اگلے رکوع کی طرف اچھا ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے یہاں پہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ ہیلہ اس لیے اختیار کیا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اور مصر کا جو لاؤ تھا اس کے قانون میں چور کی سزا یہ نہیں تھی کہ اس کو غلام بنا کے رکھ لیا جائے تو وہاں یوسف علیہ السلام یہ کام نہیں کر سکتے تھے لہذا وہ وہ چاہ رہے تھے کہ دین یعقوب کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست میں کوئی احدہ لینا بھی جائز ہے اور پھر اس کے ملکی قوانین کی رعایت کرنا بھی جائز ہے جب آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں ہوں تو وہاں کا جو لاؤ ہے جو قانون ہے اس کو آپ فالو کریں گے اور وہاں کوئی احدہ لینا یعنی آپ عدالت میں جج بھی بن سکتے ہیں وہاں پہ یعنی یہاں پر تو اشکال ہوگا کہ جج بننے کے بعد آپ کے تو سارے فیصلے وہ غیر مسلم ریاست کے مطابق ہوں گے ان کے قانون کے مطابق ہوں گے اور قرآن کہتا ہے جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ لوگ تو کافر ہیں کہیں قرآن نے کا ظالم ہیں کہیں قرآن نے کا فاسق ہیں سوال پیدا ہوتا ہے ایک آدمی جج بنائے ہیں اور غیر مسلم ریاست میں ہیں تو وہ غیر شریف فیصلہ کرنے کا مجاز کیسے ہو گیا وہ تو کافر ہو جائے گا یا ظالم ہو جائے گا تو یہاں اس کی تفصیل خوب سمجھ لیں دیکھیں غیر مسلم ریاست میں اگر کوئی جج بنتا ہے اور اس ملک کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے لیکن اس فیصلے کو وہ شریعت کا فیصلہ نہیں سمجھتا اور برحق نہیں سمجھتا بلکہ اس سے بھی پہلے میں اور آسان کر کے سٹیپ بائی سٹیپ یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کسی غیر مسلم ریاست میں عدالت میں جج ہیں اور کوئی ایسا فیصلہ آپ کر رہے ہیں کہ شریعت میں اس کے اگینس دوسرا فیصلہ موجود ہے شریعت میں اس کے اگینس دوسرا فیصلہ موجود ہے مثال کے طور پر ایک شخص زنہ کر کے آتا ہے پکڑا جاتا ہے غیر مسلم ریاست میں اب جج غیر مسلم ریاست میں مجبور ہے اس کو رہا کرنے پر کہ بھئی اس کو رہا کر دے اسلام میں حکم کیا ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ اس کو رہا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ فیصلہ کیا ہے شریعت کے فیصلے کے بالکل اگینسٹ ہے تو ایسی صورت میں جج یہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی ملکی قانون کے مطابق میں فیصلہ کر رہا ہوں اور دل میں وہ نیت کرے کہ میں اس کو برحق نہیں سمجھتا خدای قانون کے حساب سے کیونکہ خدا کا قانون تو سب سے عالی ہے اصل تو وہی ہے لیکن میں چونکہ ملکی قانون کا پابند ہوں لہذا میں تمہیں بری کر رہا ہوں یہ کلیر کرتے اور دل میں یہی سمجھے کہ کیونکہ میں اس ریاست کا ملازم ہوں لہذا میں پابند ہوں کہ اس ریاست کے مطابق فیصلے کروں لیکن میں اس فیصلے کو دل سے برحق نہیں سمجھتا یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے کہ زانی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر جج انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ نہ وہ کوئی کنفیوجن پیدا کر رہا ہے اسلام اور غیر اسلام کو خلطمل کر رہا ہے اور اس سے زیادہ جج کے بس میں کچھ ہے بھی نہیں یعنی جج اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ تو مجبور ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے پر نہ اس فیصلے کو برحق سمجھ رہا ہے ظاہر ہے اس جج کو ہٹائیں گے کوئی دوسرا بھی یہی آکے فیصلہ کرے گا تو اس طرح کے فیصلے میں جج گنہگار نہیں ہوگا اس کی مثالیں جیسے ہماری عدالتیں ہیں پاکستان میں اسلامی ملکوں میں بھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جج فیصلہ کر رہا ہوتا ہے غیر شریف فیصلہ ہوتا ہے لیکن وہ اوپر مجبور ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اصل شریعت کا حکم یہی ہے یا برحق حکم یہی ہے ہاں اگر جج نے یہ فیصلہ کیا شریعت کے خلاف اور اس کو برحق سمجھنے لگا انسانیت کی نجات اس میں سمجھنے لگا تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جج وجہ اس کی یہ کہ خدای قانون کے مقابلے میں وہ انسانی قانون کو ترجیح دے رہا ہے تو ایمان اور کفر کا تعلق عقیدے سے ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں پر فیصلہ نہ کرے تو یہاں فیصلے سے مراد ہے دل سے فیصلہ یعنی عقیدے کا فیصلہ کہ عقیدے میں اس کو برحق سمجھنا شروع کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہے عقیدے میں اگر برحق نہیں سمجھتا تو ظاہری لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے تو ظاہری لحاظ سے فیصلے میں وہ کیونکہ پابند ہے ایک ملکی ہے اور ریاست کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے پر لہذا اس پابندی کی بیس پر اس کو گناہ نہیں ملے گا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک صورت میں گناہ بھی ملتا ہے وہ صورت یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو سالس بنایا اور اس کو کہا کہ آپ جو حق فیصلہ ہو وہ کریں ملکی قانون نہیں چاہیے ہمیں جس فیصلے کو آپ برحق سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کریں ایسی صورت میں اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو اس کو سالس بنایا ہے جیسے علماء کرام اور مفتیان کرام کے پاس لوگ آتے ہیں یا قبائلی جرگے ہوتے ہیں اب قبائلی جرگوں میں کسی شخص کو کسی قبیلے کے سردار کو لوگ آتے ہیں اس کے پاس کہ آپ فیصلہ کریں تو وہ چونکہ ملکی قانون کا پابند نہیں ہوتا کوئی ریاست کی کوئی رٹ کو چیلنج نہیں کر رہا ہوتا تو وہ پھر اگر مسلم ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں کیونکہ وہاں تو وہ آزاد ہے نا اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے پھر اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہاں بھی دو صورتیں ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ فیصلہ ہی درست ہے جو شریعت کے خلاف میں کر رہا ہوں جیسے قبائلی رسومات کو دیکھتا ہے یا اپنے کلچر کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس موقع پر یہی ہونا چاہیے یہی صحیح ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں یا کلچر کے بنے ہوئے قانون کو درست اور صحیح سمجھا تو یہ صحیح اور درست سمجھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی اصل تو اللہ ہی کا قانون ہے لیکن وہ اپنی قبائلی رسومات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے یا کلچر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے یا کسی کے دباؤ میں آکے فیصلہ کرتا ہے اس لیے کہ بھئی اس پر ایک دباؤ ہے یا اس کو اسی لالچ میں آکے فیصلہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گناہگار ہوگا کافر نہیں ہوگا جبکہ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اصل فیصلہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے لیکن میں لالچ میں آکے غلط فیصلہ کر رہا ہوں یا اپنے قوم اور قبیلے کی محبت میں آکے غلط فیصلہ کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں چونکہ اس کو یہ احساس ہے کہ یہ فیصلہ میرا غلط ہے لیکن لالچ میں کر رہا ہے یا دباؤ میں کر رہا ہے تو کبیرہ گناہ کا مرتقب تو ہوگا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ یہ عملی خرابی ہے یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے اسلام سے خارج انسان عملی خرابی سے نہیں ہوتا عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے جیسے ایک شخص عملن نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا کبیرہ گناہ کا مرتقب ہوگا لیکن عملن نماز پڑھ رہا ہو لیکن نماز کو ضروری نہیں سمجھتا تو پڑھنے کے بعد بھی وہ مسلم نہیں ہوگا وہ کافر ہوگا کیونکہ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ نماز ضروری نہیں ہے تو اسلام سے خارج ہونے کے لیے دل کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہونا ضروری ہے عملن کوتاہیوں سے انسان کافر نہیں ہوتا یہ خوب سمجھ لیں اچھا یہاں ایک بات رہ گئی کہ میں نے جو یہ کہا کہ غیر مسلم ریاست میں سوری قبیلہ کا کوئی جرگہ ہو یا دو آدمی کسی کو سالس بنائیں اور اس سے فیصلہ کروائیں اور وہ دباؤ میں آکے غلط فیصلہ کر دے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا بلکہ کبیرہ گناہ کا مرتقب ہوگا تو یہ بھی جب ہے جب وہ دباؤ بھی یعنی اکراہ ملجے نہ ہو اکراہ ملجے مطلب قتل کا خوف یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خوف اگر کسی پہ اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مجبور ہو گیا تو اس صورت میں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے بشرت ہے کہ اس کے دباؤ میں آنے سے کسی پہ ظلم نہ ہو رہا ہو یعنی ظلم سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے دباؤ میں آنے سے کسی نہق انسان کا قتل نہ ہو رہا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی نہق کو قتل کرنا یہ شرن جائز نہیں ہے مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں ایک آدمی کے پاس کیس آیا لوگوں نے اس کو حکم بنایا اور اس پہ دباؤ ڈالا کہ یہ شخص قاتل نہیں ہے لیکن تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ فیصلے میں اس کو قاتل ثابت کرنا ہے تاکہ ہم قصاصاً قتل کریں ایسی صورت میں جج پہ جتنا بھی دباؤ ڈالا جائے جج کے لیے یہ غلط فیصلہ جائز نہیں ہے وجہ اس کی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بے گناہ پہ قتل کا الزام لگا کہ اس کو قتل کروانا یہ جائز نہیں ایسا دباؤ شریعت میں معتبر نہیں کیونکہ جتنی آپ کی جان قیمتی ہے اتنی اس کی جان بھی قیمتی ہے ہاں مالی نقصان کروایا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے لیکن پھر اس مالی نقصان کی تلافی اس کے اوپر ہوگی شرن یہ مکلف ہوگا کہ اس مالی نقصان کی بعد میں کسی طریقے سے تلافی کرے تو یہ کچھ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست میں آپ ایسا قانون پہ فیصلہ کر رہے ہیں جو غیر شرعی ہے لیکن وہ غیر شرعی بلکل شریعت کے اگینس نہیں ہوتا بلکہ شریعت میں ایک چیز کی سزا زیادہ ہے آپ فیصلہ کر کے اس کی سزا کم دے رہے ہو مثال کے طور پر امریکہ کی عدالت میں کسی شخص پہ چوری ثابت ہوتی ہے اور جج ایک مسلم ہے تو جج اس کو جیل کی سزا دے دیتا ہے حالانکہ اسلام میں سزا کیا ہے کہ ہاتھ کٹنا تو یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غیر شریف حیصلہ کیا ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ سزا تو ہاتھ کٹنا بنتی تھی لیکن اس نے بلکل بری وزمہ قرار دینے کے بجائے کم سزا کر دی ہے تو اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بلکل بھی چور کو سزا نہ ملتی تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ کسی نہ کسی درجے میں شریعت کے حکم کا معاون اور مددگار بن رہا ہے کہ چلو ہاتھ نہیں کٹوارا تو کم اس کم جیل تو بھیجوارا ہے نا اس کو لیکن ہمارے ہاں لوگ ایسے فیصلوں کو بھی غیر شریع کہہ دیتے ہیں تو یہ غیر شریع نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شریعت میں کامل سزا جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ناقص سزا مل گئی ہے تو سزا نہ ملنے سے بہرحال بہتر ہے کہ ناقص سزا ہی مل جائے تو ایسی صورت میں اس فیصلے کو غیر شریع نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ شریعت پر جہاں پورا عمل نہیں ہو رہا تو سمتنگ اس بیٹر دین نتنگ کم اس کم کچھ تو عمل ہو رہا ہے نا چور کو کچھ نہ کچھ سزا تو مل رہی ہے تو یہ بارال ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے آج کل ہمارے ہاں سب پہ ہی فتوہ لگا دیا جاتا ہے بس ایک آیت پڑھی جاتی ہے جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس میں اتنا غلو کیا ہے ماضی قریب میں یہ بہت زیادہ فتوہ پھیلایا گیا تھا کہ اسلامی ملکوں میں جتنے ججز ہیں کوئی بھی اگر غیر شریف فیصلہ کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا پھر اسلام سے جب خارج ہوگا تو اس کی بیوی کا نکہ بھی ٹوٹ جائے گا پھر آگے بچے بھی ولد و زنہ پیدا ہوں گے اتنی اس میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے وجہ اس کی یہ کہ قرآن مجید کی آیتوں کا وہ مفہوم نہیں لیا جارہا جو اسلام سے چلا آرہا ہے جب آپ اپنے طور پر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے تو اگرچہ قرآن میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے جو اللہ کے فیصلوں پر فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے اور آگے کہا وہ ظالم ہے آگے کہا وہ فاسق ہے وہ کافر بھی ہے ظالم بھی ہے فاسق بھی ہے تو اس آیت کا وہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہی مفہوم چاروں ائمہ سے منقول ہے امام حنیفہ امام مالک امام شافی احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی ان چاروں فقہہ چاروں مقاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ جج کسی دباؤ میں آکے غیر شرعی فیصلہ کرتا ہے لیکن اس فیصلے کو برحق نہیں سمجھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا وہ گنہگار ہوگا تو یہاں جو آیت ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاْ عَنْزَلَ اللَّهِ جو اللہ کے فیصلوں پر فیصلہ نہیں کرتا وہاں فیصلے سے مراد ہے یعنی ہم جیسے کسی سے کہتے ہیں تم خود فیصلہ کرو کہ اے خدا ہے یا زیادہ خدا ہے تو وہ فیصلہ کر کے بتاتا ہے سمجھتا ہے کہ اصل فیصلہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے برحق وہی ہے لیکن میں چونکہ اس ملک قانون کا پابند ہوں اور میں جب فیصلہ کر رہا ہوں تو پہلے سے یہ بات تیشدہ ہے کہ میں اللہ کا قانون نہیں بتا رہا میں اس ملک کا لاؤ بتا رہا ہوں تمہیں تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ جیسے میرے پاس کوئی آئے اور پوچھنے کے لیے کہ مفتی صاحب ایک وراست کہ آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں مجھے امریکہ کا قانون بتائیں تو میں امریکہ قانون اس کو بتا دوں گا بھئی امریکہ کے حساب سے ایسا ہے تو یہ لاغو ہوگا تمہارے اوپر تو یہاں کبھی بھی میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں کہوں گا کہ خدا کے قانون کے مقابلے میں امریکہ قانون بہتر ہے بلکہ بھئی جو تم نے پوچھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں تو جج بھی جب کوئی شخص جج کے پاس کسی کنٹری میں جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ جج مجھے اس ملک کے قانون کے حساب سے فیصلہ کرے گا وہ خدای قانون کے حساب سے فیصلہ نہیں کرے گا اور جج کے بارے میں پہلے سے ہی بات تیشدہ ہوتی ہے تو اگر جج اس مخلوق کے قانون کو خدای قانون سے عالی اور افضل سمجھتا ہے تو تو کافر ہے اگر عالی اور افضل نہیں سمجھتا ہے پھر کافر نہیں ہاں جو عدالت میں جا رہا ہے اس کے بارے میں بہت سخت خطرہ موجود ہے مثال کے طور پر ایک مسلمان کو پتا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد یا میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں بیٹے کا اتنا حصہ بیوی کا اتنا حصہ لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اسلام نے ماذا اللہ کوئی ظلم زیادتی کر لی لہذا میری وراثت وہ وسیعت کر کے چلا جاتا ہے کہ میری وراثت کو امریکہ یا جاپان کے قانون کے مطابق تقسیم کیے جائے تو یہ شخص سخت گناہ کا مرتقب ہوگا کیونکہ جب اسلام ایک آلٹرنیٹ اس کے پاس بہترین موجود ہے تو آپ کیوں کافر عدالت سے آپ فیصلہ کروا رہے ہو تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر یہ شخص اس قانون کو صحیح سمجھتا ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں تو تو کافر بھی ہے اور اگر صحیح نہیں سمجھتا بلکہ وہ مانتا ہے کہ اللہ کا قانون درست ہے لیکن کوئی لالچ میں آکے یا کسی دباؤ میں آکے غیر شریف فیصلہ کروا رہے ہیں تو پھر یہ کبیرہ گناہ کا مرتقب ہے پھر کافر تو نہیں ہے لیکن بہت سخت گناہ گار ہو گئی تو اس لیے جو غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں جو عدالتوں میں کیس لے کے جاتے ہیں ان کو بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب ایک اسلام کا متبادل نظام ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کسی اور سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں تو ججس کے لیے معاملہ اتنا خطرناک نہیں ہے زیادہ خطرناک معاملہ یعنی ججس سے میری مراد وہ جج جو کسی غیر مسلم ریاست میں جج ہو اس کے لیے معاملہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے ڈینجرس ان لوگوں کے لیے جو اس عدالت میں کیس لے کے جاتے ہیں اور وہ ہیں بھی مسلم تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں تو مسلم کے لیے اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے فیصلے اسلام کے مطابق کروائیں اگر ملکی قانون اور اسلام کا قانون ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں تو پھر اسلام سے فیصلہ کروائیں ہاں بہت سے قوانین ایسے ہوتے ہیں جہاں اسلام اور ملکی قانون آپس میں ٹکران ہی رہی ہوتے تو وہاں پھر شریعت میں اجازت ہے کہ آپ ملکی قانون سے فیصلہ کروا سکتے ہیں ملکی قانون سے فیصلہ کروائیں